بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہدیل سے خوشحامدید کہتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر وعافیت سے ہوں گے محترم ناظرین و سامین یوں تو میں نے آپ کی خدمت میں مختلف حاجات کے لیے مختلف اعمال آپ کو میں نے چینل پر بتائے بھی ہیں آج میری نظر سے ایک ایسا عمل گزرا تو میں نے سوچا کہ یہ عمل میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں بہت ہی زبردست عمل ہے اور سن کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس کی بھی کوئی حاجت ہوگی کوئی بھی مقصد ہوگا وہ یہ عمل ضرور بہ ضرور کرے گا انشاءاللہ وہ عمل کیا ہے جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو یہ آپ کی ضرورت ہو اس کے لیے ایک مجرب دعا میں آپ کو بطور تحفہ دیتا جا رہا ہوں آپ یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی کسی بھی قسم کی حاجت ہو تو وہ کیا کرے تین دن متواتر روزے رکھے لگتار تین دن روزے رکھنے آپ نے پہلا روزہ آپ نے رکھنا ہے بدھ کو اور دوسرا روزہ رکھنا ہے جمرات کو اور تیسرا آپ نے رکھنا ہے جمعہ والے دن اور جمعہ کو آپ نے کرنا کیا ہے غسل کرنا ہے یعنی کہ سنت جو غسل ہوتا ہے وہ کرنا ہے آپ نے اور جامعہ مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ نے روانہ ہو جانا ہے یعنی گھر سے آپ پیدل نکل جائیں جمعہ کی نماز کے لیے اور اپنی جو مالی حیثیت آپ کی ہو حضب توفیق آپ نے راستے میں ہی کوئی ایسا آپ کو کوئی نظر آئے تو آپ نے اس کو صدقہ خیرات کرنا ہے ٹھیک ہے تو مالی حیثیت توفیق کے مطابق راستے میں آپ نے صدقہ خیرات کرتے جانا ہے اچھا اب آپ مزید چلے جائیں گے مزید جانے کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہو کر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے یہ اس کے ان پر ملاحظہ کیجئے اللہم انی اسألك باسمک الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الاسوات ووجلت القلوب من خشیتی اسألوك ان تسلی وتسلیم على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وان تقضی حاجتی یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت کے لئے آپ نے خوب دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس کی سب سے بڑی سے بڑی مشکل اور ضرورت پوری ہوگی یہ عمل بتانے کے بعد اب یہاں پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو بچوں اور بے وقوفوں کی دسترس سے دور رکھیں کہ ان کی حماقت کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کی شامت نہ آجائے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اتنا پاورفل اور مجرب عمل ہے کہ اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اندر اپنے خار رکھی ہوئی ہوتی انہوں نے جو کینا بغض رکھا ہوتا ہے اب ان کے دل میں یہ آجاتا ہے کہ چلو بھائی اب میں جہاں اس کو برباد کرنے کیلئے یہ عمل کروں گا یہ عمل کر کے اور میں دعا کروں گا اس کے لئے اور پھر جہاں وہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا بیڑا گرہ کو جائے گا اس کے کام تباہ ہو جائیں گے تو لہٰذا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں اور بے وقوفوں کو یہ عمل نہ بتائیں کہ کہیں وہ اس عمل کے ذریعے سے کوئی غلط سلط نہ مانگ لیں کوئی ناجائز اپنے مقصد کے لئے اس عمل کو استعمال نہ کریں تو لہٰذا اس عمل کو آپ نے خود احتیاط کے ساتھ جائز مقصد کے لئے کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا ووال پھر آپ کے اوپر ہی ہوگا تو یہ اتنا زبردست مجرد عمل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو بھی فائدہ اٹھائے اور اس کو اگر کوئی نتیجہ ملے تو ہمیں اس ویڈیو کو نیچے کمنٹس میں اپنے ضرور تاثرات دیجئے گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیر لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ